دوستو اس ٹیم ہم وانگ میں موجود ہیں یہاں پہ پانی ابھی کم نہیں ہوا ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال چالا ہے امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستو سے گزارش کروں گا کہ جن دوستو نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا کہنے لیو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کا بٹن دبانا تو مت بولیے گا کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گا تو دوستو میں آپ تمام دوستوں کو سب سے پہلے جمعہ مبارک کہنا چاہوں گا آج جمعہ کا مبارک دن ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے دوستو تو آج ہم نکلے ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں دوست ہیں ان کی مہربانی ہیں اپنا نام خود بتائیں گے یہ اکاڑا سے ہوئے ہیں سر آپ کا نام بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ تو یہ آج ادھر رہے ہیں ہم کوئی وانگ کی طرف نکلے ہوئے ہیں یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرنے ہی ہیں آپ کو پتا ہے جیسا کہ آج کل ہم کر رہے ہیں سرلاب میں تو دوستو اب کافی سارا ٹائم ان ایریاز میں گزارنا پڑا ہے اس لئے زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ دوست بھی سوچتے ہوں کہ یار شفقت اب کندر چلا گیا ہے تو میں ادھر ہی ہوں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آج کل مصروف زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ پہلے تو تھے نا جو اپنے سیٹی کے ادھر گزر ہم رہتے تھے تو اس لئے ویڈیوز اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے تھے اپلوڈ بھی کرتے رہتے تھے لیکن ابھی ہے ہم تھوڑا سا دور دور تک مطلب جا رہے ہیں تو اس وجہ سے کچھ ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہ جنیریز میں جاتے ہیں وہاں پہ فیملیز ہوتی ہیں زیادہ ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو دوستو آج ہم نکلے ہیں ونگ کی طرف کیا ہے ہمارا پلان تو پہلے تھا لونڈی سیدان کی طرف جانے کا تو پھر اچانک سے یہ ہمارے اکارا کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جدہ خید ہے یہ آگے ہیں تو ہم نے ونگ کی طرف موگ کیا ہے تو دوستو آج کی گھر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاؤں موسم کی تو فیلحال کوئی بارش کا چانس نہیں ہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دوسرے تیسرے ہفتے جو شدید قسم کی بارشیں بتائی جاری ہیں جو مطلب پہلے ہوئی تھی ان سے بھی زیادہ کی پیشن گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رحمت کی بارش ہو تو دوستو دریاء میں جو سلاف کے خطرات پیدا ہوئے تھے وہ بھی کافیات تک کم ہو چکے ہیں الحمدللہ جو گزر گیا ہے تو دوستو ابھی ندین نالے جو پہاڑ سے آتے ہیں وہ بھی خوشک ہو چکے ہیں اور علاقوں میں پانی ہے جو الموت ختم ہو رہا ہے تو دوستو آج میں جس ایرے میں جا رہا ہوں ایسے پہلے میں نے سلاف کے دوران بلکل بھی نہیں آیا ہوں تو آج ادھر ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ سے شیئر کریں گے تو دوستو جڑے رہی ہیں ہمارے سا دوستو اس ٹیم ہم ونگ میں موجود ہیں یہاں پہ پانی ابھی کم نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ پانی مسلسل چار رہا ہے کیونکہ پانی دریا میں نہیں جا رہا ہے تو یہاں پہ ونگ پہ یہ ڈیم بننا ہوا ہے ونگ پہ ہم پہلے نہیں آسکے تھے آپ کو بتایا تھا میں نے کہا ہم جائیں گے یہ دیکھیں یہ ٹیول ہے یہ بھی ٹوبا ہوا ہے مکمل طور پہ ہم نے سوچا تھا کہ ونگ کی جو ہے نا بہت ہی تھوڑی عبادی متاثر ہوئی ہے لیکن یہاں پہ آکے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ عبادی متاثر ہوئی ہے ونگ کی میں نے جس نہیں چلے گا دوستو ابھی ہم یہاں پہ ونگ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی مسلسل چار رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں بستی ہیں یہاں کی جو ان کو وزٹ کرنے کے لیے تاکہ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ویریفائی کر کے یہاں پہ جو ہے اپنی کاروائی جو ہے وہ کر سکیں جو تقسیمات کی ہے تو ابھی ہم پانی میں چل رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی آپ کو نظر آئے یہاں پہ پانی میں ہے ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ راجانپرگ میں پانی ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ ونگ میں ابھی بھی پانی چالو ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو پانی ہے ابھی دریاء میں نہیں جا رہا ہے یہاں پہ ونگ میں ڈیم بننا ہوا ہے تو انہیں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے پانی میں تو یہاں پہ ونگ پہ پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ پانی بڑھتا جا رہا ہے اچھا تو یہاں پہ دیکھیں جیے یہ راستہ ہمیں گزر کے جانا ہے اب آگے کی طرف چھوٹی تھی پلیا ہے سیسے اچھا پلیوں سے گزر کے جا رہا ہے تو کھوٹ میٹن کو تو خطرہ نہیں ہے اس کا لیکن اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیم بنتے جا رہے ہیں یہ خود بنایا ہے آنے جانے جنے یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے ان لوگوں نے آنے جانے کے لیے اپنا رفتہ بنائے ہوا ہے یہ گورمنٹ کی طرف سے لگایا گیا ہے یہ خود ہی لگا ہے خود ہی لگا ہے خود ہی لگا ہے خود ہی لگا ہے تاکہ پیچھے پیچھے ڈیم نے بنے پانی کو راستہ ملتا رہا ہے دوستو جیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کی کافی ساری جو فصل ہے وہ بھی ڈوب چکی ہے یہاں پہ پانی اتر گیا ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ ابھی ہم کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کہ اللہ کرے گا بھئی جان ایک میٹھ پیچھ ہوتے جلو بیٹا یہاں پہ پانی نیچے گہرا ہے لیکن اس کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کر لیا تو اور لی تھے دھیان کرے گا دوستو یہ وانکا ایریہ ہے اس میں ہم آج پہلی بار آ رہے ہیں تو راجنبر کے تقریباً تمام ایریہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں لیکن یہاں پہ جو آکے ہم نے تباہی دیکھی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہاں کے مقامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پانی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں پہ کیونکہ پانی پیچھے سے جو باند بنے ہوئے تھے انہوں نے روک رکھا تھا ایک دم سے باند ٹوٹے ہیں تو یہاں پانی آ گیا ہے اور یہاں آگے دریاء میں پانی نہیں جا پا رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ وانگ میں ہی ڈین بنتا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا مان مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے یہ میرے پیچھے باگی فصلات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ڈوبی ہوئی ہیں دوستو اس ایریا کا مجھے تنا ایڈیا نہیں تھا میں نے یہ سنتا رہتا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا تو آج آکے دیکھائیں وزیٹ کیا ہے یہاں پہ ہم ایکٹیویٹی بھی آج کر رہے ہیں مارے دوست رہے ہوئے تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر ڈوبا ہوا ہے گھر بھی گر چکے ہیں یہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گھر بھی گرہ ہوئے یہ دیکھیں جی یہ گھر ہے یہ گھر بھی گر چکا ہے اللہ ماف کرے دیکھ سکتے ہیں یہ پکا ایٹو کا گھر تھا جو کہ ڈیمیج ہو چکا ہے گر گیا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کافی ساری پوزیشن ٹیٹ ہے یہاں کے مقامی بندوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا صورت حالے کب سے پانی آ رہا ہے تو بھائی جن یہ آپ بتا سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں مقامی ہے آپ بتا سکتے ہیں یہاں سے کب سے پانی چاہ رہا ہے تقریباً بارہ دن ہو گیا بارہ دن ہو گیا یہاں پہ پانی ہے تو شروع دن سے ایسا ہی چاہ رہا ہے اچھا کتنا ایریا جو آپ کے وانگ کا ہے اس نے ایفیکٹ کیا ہے یہ تقریباً تقریباً کنفرم تو نہیں ہے وانگ سے شروع ہے بستی بانے لے بستی مظلو یہاں پہ پانچ آٹھ کلومیٹر کا ایریا ہے بلکہ زیادہ ہے اچھا اس سے بھی زیادہ ہے اچھا تو آپ یہاں پہ پانی آ چکا ہے تو یہاں پہ تو راستہ بھی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگ اب کہیں اور شیفٹ ہو چکے ہیں یا کیسے گزر بستی یہاں پہ آبادی ہیں وہاں پہ شیفٹ ہو گئے ہیں بچوں کو وہاں پہ بٹھایا ہے ٹھیک ہے یہ لی آتے ہیں پھر گھروں کا چکر لگا کے چھوٹ باپر سے لے جاتے ہیں اچھا گورنمنٹ کی طرف سے جب سے پانی ہے آپ کو کیا امداد دی گئی ہے کچھ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا کوئی لکھنے والا کوئی راشان کوئی کھانا ملعب آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بیجار و مددگار چھوڑ دیا گیا یہ آپ کی پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آواز جائے گی آپ کی یہ ویڈیو جائے گی آپ کسی کو کچھ کہنا چاہے پیغام دینا چاہے تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ سکتے گئے ہیں آپ دیکھتو رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا ہے پیغام دینا کی ضرورت تو نہیں ہے صحیح ہے تو بھی دیکھ رہے ہیں بس دی صورت ہے ہم تو بس اللہ سے پانکے صحیح ہے صلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بھائی جن یہاں پہ آکے ہمیں بہت زیادہ دکھ و حالات دیکھ کے یہاں پہ نو ڈاؤٹ ونگ میں بہت زیادہ جو ہے نا تباہی ہوئی ہے تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ ہم گئے ہیں ابھی گھر جو دیکھے ہیں یہاں پہ بچے نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کے طرف امزاد بھی نہیں آ رہی زیادہ کیونکہ ہمیں بھی یہی لگا تھا کہ ونگ میں جو ہے نا پانی اتنا زیادہ نہیں آیا ہے لیکن آج ہم یہاں پہ جب خود ہیں چل کے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ہر طرف تباہی تباہی ہے اللہ پاکہ ماف فرمائے تو پہلے ہے گیا تھا کہ یہاں پہ زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے پانی آیا ہے ایک دو فیٹ ہے لیکن یہاں پہ آ کے دیکھنے بعد ہمیں پتا چلا کم سے کم پانچ پانچ چھے چھے فیٹ یہاں پہ پانی بہر آئے تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے وہ کرواتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وانگ کا ٹوٹل باقی کا ایریا بھی دکھا سکتے دوستو آج ہم وانگ کی طرف آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ حالت بہت خراب ہے یہاں پہ پانی بالکل بھی کام نہیں ہوا ہے تو میں جو ہمارے راجنپر کے مخیر حضرات ہو گئے وہ جو مطلب امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں ان علاقوں کی طرف موو کریں کیونکہ پہلے ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان ایریاز میں زیادہ پانی نہیں آیا ہے یہ ایریاز اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں ہوئے ہیں لیکن آج یہاں ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو بہت سارے زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں لوگوں کے وانگ پہ گھر بھی گر چکے ہیں اور ان کا ہے نا جو فصلیں بھی ڈوب چکی ہیں یہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہو چکے ہیں تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس ایریے کے طرف بھی موو کریں کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو شہر کے طرف ایریاز ہیں اور جو دوسری طرف ایریاز ہیں ان میں پانی کافیاتا گر چکا ہے لیکن یہاں پہ پانی جہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پانی گر نہیں رہا بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کل کے نسبت آج پانی بڑھا ہوا ہے دوستو آج ہم نے کافی ٹیم بانگ میں گزار رہے تو ابھی یہاں سے نکر رہے ہیں تو ابھی آگے اور بھی لاکے کرنا ہے تو دو میں یاد رکھنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اوکے دوستو اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ